اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ تو فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہمارا پروجیکٹ ہونے والا ہے فری انرجی کے بارے میں تو آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہیں یا اگر آپ نے میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانی ملتا رہے تو فرینڈز آپ کسی بھی کوئیسٹن کسی بھی چیز کسی بھی معلومات کے لیے میرے فیس بک انسٹراغرام اور ٹویٹر کے پیج کو فالو کر سکتے ہیں نیچے ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں موجود ہے لنک اور چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی موجود ہے تو آپ وہاں پہ فالو کر کے مجھے کوئی بھی کومنٹ کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات تو بینہ ٹائم ویسٹ کی آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو اس فری انرجی پروجیکٹ کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل کافی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو کہ جس میں یہ نٹ بولٹ کا استعمال کیا گیا ان کا اور فری انرجی بنائی گئی ہے ان سے تو کافی دوستوں کے کومنٹس اور میسجز آ رہے تھے کہ اس فری انرجی ویڈیو کے بارے میں اور پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کوئی ایک ویڈیو بنائی جائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر پھر ایک ویڈیو ہی بنا لی جائے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ نٹ بولٹ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس تین انتیس کی دو وائرز موجود ہیں ایک ایک میٹر کی تو یہ بلیک اور وائٹ کلر میں موجود ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ان وائرز کو ان دونوں نٹ بولٹ کے اوپر کچھ اس طرح سے اس کو اس کو لپیٹ لینے کے بعد یہاں پہ ہم ٹیپ کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ دوبارہ سے واپس کھل نہ پائے یہ وائر تو اس کے اوپر ہم ٹیپ کر دیتے ہیں تو اسی طرح اس کے بعد ہم دوسرے نٹ بولٹ کے اوپر بھی اسی طرح وائر کو لپیٹ دیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز ان دونوں وائر کو ہم نے اس کے اوپر لپیٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم دو کروکوڈائل پن کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ دو وائر اٹیچ کی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو وائٹ کا بلب موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم ان دونوں وائر کو سولڈ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز یہ دونوں وائر ہم نے اس کے اوپر سولڈ کر لی ہیں تو اس کے بعد فرینڈز باری آجاتی ہے جی اس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو فرینڈز اس کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس بلب موجود ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ فری انرجی ریسورس بالکل سکسیسفلی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز یہاں پہ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ابھی چھوڑ کر مت جائیے گا کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا ورنہ آپ کو اس کا پتہ نہیں چل پائے گا ٹھیک سے مکمل معلومات آپ کو نہیں مل پائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ فری انرجی ریسورس سکسیسفلی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور طریقے سے بھی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اسی فری انرجی ریسورس کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ جو کے اوپر ہم نے ٹیپ کی ہے اس کو اتار دیتے ہیں یہ وائر جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے جی اس ویڈیو میں کہ یہ وائر اس کے اوپر ہو تو اس وائر کے بغیر بھی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں نٹ بلڈ سے ہم یہ وائر اتار لیتے ہیں جی تو فرینڈز ان دونوں وائر کو ہم نے اتار لیا ان دونوں کے اوپر سے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگ وائٹ ٹیپ کا استعمال کر رہے ہیں ویڈیوز میں لیکن میں وائٹ کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی شارٹ سرکٹ یا کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہو تو اس لئے میں اس بلیک ٹیپ کا ہی استعمال کروں گا تو اس کے اوپر ہم یہ ٹیپ کر لیتے ہیں بلیک جی تو فرینڈز ان دونوں کے اوپر ہم نے ٹیپ کر لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو چلیں فرینڈز اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک کروکو ڈائل پین کو اس جگہ پہ کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے والی پین کو تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بلکل ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز ابھی ویڈیو کو اس کی پیا چھوڑ کر مت جائیے گا کیونکہ اس کے بارے میں ابھی انرجی ریسورس کہاں سے مل رہا ہے اس کو کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ابھی آپ جانے گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں یہ سپارکنگ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یہ رہی آپ کی فری انرجی تو آپ اس سے برب اسی فریزر دیپ فریزر فین کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں یہ رہی آپ کی فری انرجی تو اس کے بعد ہم جانے گے کہ ہمارا یہ ریسورس جو ہے انرجی ریسورس آخر کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے فری انرجی پروڈیوز ہو رہی ہے تو یہاں پہ ان میں کوئی اکمال نہیں ہے ان کا کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ان دونوں سے ہی انرجی پروڈیوز ہو سکتی ہو تو پھر یہ پاور گریڈ سٹیشن ہے یہ پلانٹ ہے یہ سب کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈھائی تین سو من یہی نٹ گلٹ ہی منگوا کر یہ لگا لیے جائیں تو اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ہماری فری انرجی ریسورس کہاں سے مل رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے نیچے سے ہم یہ کور ہٹا رہے ہیں تو یہ رہے ہمارا فری انرجی ریسورس ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پین ہیں یہاں پہ کومن پین جو ہیں یہ لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کے ذریعے بیسیکلی یہاں پہ یہ دونوں پین لگی ہوتی ہیں جو کہ کیمرے میں نارمل سے نظر نہیں آتی تو یہ بیسیکلی ان دونوں کے اوپر کچھ اس طرح سے پوزیشن ان کی سیٹ کر دی جاتی ہے تو یہ پین جو ہیں یہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ایسی دو سو بیس یہاں پہ سپلائی آنے لگتی ہے ان میں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی یہ دو پین لگی ہوئی ہیں تو فرینڈز آپ سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو یہ سبھی ویڈیوز فیک ہیں اس طرح سے انرجی فری انرجی کبھی بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی اگر اسی طرح سے انرجی حاصل ہوتی ہو تو پھر اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہیں پہ لوڈ شیڈنگ کیوں موجود ہے تو فرینڈز آپ کو فری انرجی کا ریسورس سمجھ میں آ چکا ہوگا اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں تو آپ اس کو اپنے مائنڈ سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ اس میں جو بھی چیز بنا کر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کی پوسیبلٹی کے چانسز کتنے پرسینٹ ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ویڈیو ریال ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں تو اس کے پوسیبلٹی کے چانسز سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں رکھا کیجئے تو امید کرتا ہوں فرینڈز آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ